جب وکشپیر میں سرکشابلوں کو ایک بار پھر بڑی خامیابی ملی ہے ہنوالا کے نوگام سیکٹر میں نیانترون ریکھا کے پاس سرکشابلوں نے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے دو آتنگ وادیوں کو ڈھیر کر دیا سرکشابلوں کے مطابق ہنوالا کے نوگام سیکٹر میں نیانترون ریکھا کے پاس سندگد حرکتیں دیکھنے کے بعد سرکشابلوں نے مورچہ سنبھالا اور اس دوران گھسپائٹ کر رہے دو آتنکیوں کو مار گرائیا اور کے پاس سے دو اکے سنتالیس اور انہیں یدھ سامگری برامت کی گئی ہے اپروپیٹ ریسپونس by troops on ground was taken to eliminate the two terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence the heavily armed terrorists dressed in combat fatigues had taken the route through پاکستانی posts in the area opposite which clearly indicates پاکستان complicity in abitment to fomenting terror in India اور پاکستان کے سیمہ پار سے گھسپیٹ کی کوششوں کا ہمارے سرکشاب الماقل جواب دے رہے ہیں اور اسی چوکسی کا نتیجہ ہے کہ آتنکبادی لگاتار موں کی کھا رہے ہیں لیکن پاکستان اپنی حرقتوں سے باز نہیں آ رہا ہے انفنٹری ڈیویزن کے گروپ آفیسر ان کمان میجر جنرل وریند وچ نے یہ بتایا ہے کی خفیہ سوچناوں کے مطابق دھائی سو سے تین سو پرششت آتنکبادی سیمہ پار کرنے کی فراق میں سیمہ کے اس پار لانچ پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پورے خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ وشیشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آلوک بنسل صاحب جانبانے رکشہ باملو کے وشیشہ گیب بنسل صاحب ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اس سال ابھی تک کا جو ایک موٹا موٹا آنکڑا ہے ایک سو ستیس سے زیادہ آتنکیوں کو جمع کشمیر میں موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور اس کے بعد یہ خبر ہمارے پاس آتی ہے کہ ابھی بھی دو سو سو دھائی سو آتنکی لانچ پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کی کس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے ایک طرف تو ہم آتنک وادیوں کا صفایہ کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان لگاتار اس بڑھت کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دیکھیں اس وقت دو تین چیزیں ہیں جس کے کارن جو ہے پاکستان کی طرف سے چیشٹا بڑھی جا رہی ہے کہ یہاں پہ انفلٹریشن کیا جائے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پانچ اگست کے بعد جو جمہو کشمیر میں دھاچائی پریورتن آیا اس کے بعد سے پاکستان کو ہمیشہ یہ لگتا رہا ہے کہ اگر اس نے ابھی کچھ نہیں کیا تو وہ کبھی کچھ نہیں کر پائے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ستھرتا اور جو شانتی کی ستھتی وہ نہ رہے دوسری مہتپون بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید بھارت کا جو دھیان ہے وہ لدھاک کی سیمہ کے اوپر ہے اور اس لیے جو ہے ان کو ایک اچھت موقع ملا ہوا ہے تو اس کی طرف بھی کوشش کی جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ پاکستان کا میڈیا دیکھیں تو وہ بھارت اور چین کے بیچ میں جو ٹکراہ ہوا تھا اس کو وہ پرثم پرشت پر دکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ایگرویٹ کر کے دکھانے کی چیشٹہ کر رہے ہیں اور تیسری جو سب سے مہتپون بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے سنگی شیطر بنا ہے جمہو کشمیر کوئی بھی راجنیتک ہستقشپ جو آتنک کے مددے پر ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے قارن کیا ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے آتنک وادیوں کو ختم کرنے اور اس کے قارن آپ دیکھیں گے کہ بڑی ہی ایفیکٹیو رہی ہیں سرکشہ ایجنسیاں جو رہی ہیں آتنک وادیوں کو ختم کرنے میں اور اس کے قارن جو ہے آج جو گھاٹی میں ستیتی ہے وہ کافی شانتی پریہ ہے اور اس سے جو ہے پاکستان اور ان کے جو آقا ہے ان کو تکلیف ہے اور یہی درشارہ ہے کہ جو جنرل ویٹس نے کہا جو جنرل آفسر کمانڈنگ ہے کہ وہاں پہ قریب دھائی سو سے تین سو لوگ جو ہیں ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے اور اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں گھسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو دو گھسپیٹی آئے یہ پاکستانی پوسٹ کے پاس سے آئے یہ صاف دکھلاتا ہے کہ پاکستان کی سینہ کے سہیوگ سے آئے اور پاکستان کی سینہ کے سہیوگ سے آپ جب ہی آتے ہیں جب آپ کو آئی ایس آئی سمرتن کر رہا ہوں اور دھائی سو تین سو لوگوں کا وہاں ہونا یہ درشارہ ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر ڈیسپیریشن ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کشمیر بالکل شانتی پری ہو جائے گا تو ان کے ہاتھ سے یہ مدہ نکل جائے گا تو وہ ڈیسپیریشن جو ہے وہ دکھ رہا ہے کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے وہ جانتے ہیں کہ اسی سمیں گھسپیٹ کی جا سکتی ہے آنے والے سمیں میں کچھ دو چار مہینوں کے بعد یہ سمبھو نہیں ہوگا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح جو بھی ہو سکے کسی بھی طریقے سے اس طریقے کی چیزیں کی جائے اور ایسے سمیں پر جب ہماری سرکشہ ایجنسیا پوری طرح سے چوکس ہیں اور ان کے اوپر کوئی بھی ہستک شیپ نہیں ہوگا تو وہ کھلے آم ان آتنکوادیوں کا خاتمہ کرنے میں سکشم ہو رہے ہیں اور اس پرپریکش میں دو باتوں کو اور ہمیں سمجھائیں ایک تو یہ کہ آقڑے یہ دکھا رہے ہیں کہ جو اسطحانی نئے ریکروٹ ہوتے تھے ان کو برگلا کر جو آتنکوادی بنا جاتا تھا بھرتی کروائی جاتی تھی اس میں ایک بھاری کبھی آئی ہے پہلا دوسرا یہ کہ جو ہمارے سرکشہ بلوں نے کام کیا ہے اس میں خاص کر جو حضب المجاہدین ہیں ان کے کمانڈروں کو ان کا پورا تنتر اس کو توڑا گیا ہے کیا اس کو ہم سبس سکتے ہیں اس آدھار پہ کی جو گھاٹی میں ان کا جو آدھار تھا وہ کم ہوا ہے اس لیے باہر سے زیادہ آوہ کیا کہیں لوگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب سے پچھلے سال سے جتنی بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے جو بھی جمہو کشمیر کا جو یوک تھا وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جو برگلانے کی کوشش ہے یہ بیکار ہے اور اس کے کارن جو ہے اب جو نئے وکوں میں ایسے کوئی بھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سمیسے جو سنکھیا آتنکواد کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں بلکل قریب قریب خاتمہ ہو گیا ہے اور حضب المجاہدین جو سنگٹھن تھا وہ ادھکانش تھا اس میں جو شروعات ہوئی تھی اس کی وہ گھاٹی کے ہی لوگوں سے ہوئی تھی تو جب وہاں پہ اس خاتمہ ہو گیا ہے تو اب پاکستان کو اس سنگٹھن کو کسی طریقے سے جندہ رکھنے کی آوشکتہ ہے اور اس کے لیے جو ہے گھسپیٹ میں اور زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور انہی گھسپیٹ اور ٹکراؤں کا اثر ہے جو ہم نے دیکھا کچھ سمیہ پہلے آپ نے دیکھا تھا جو حریت کے بڑے نیتا تھے سید علی شاہ گلانی انہوں نے استیفہ دیا یہ سب جو چیزیں گھٹنا چکر چل رہا ہے یہ درشاہ رہا ہے کہ اس وقت جمہو کشمیر میں جو پرثکتہ وادی شکتیاں ہیں وہ بلکل کمزور ہو چکی ہیں اور سرکار کا جو شاشن تنتر ہے وہ پوری طرح سے سکشم ہو گیا ہے وہاں پہ شانتی ویوستہ استعاپت کرنے میں اور سرکشہ ایجنسیوں کو جس طریقے کا کھلا ہاتھ دیا گیا ہے اس کے چلتے جو ہے وہاں پہ کافی امنوں چین کا ماحول پیدا ہو گیا ہے بلکل اور پچھلے تین دشکوں میں ایک بحث لگتار چلتی رہی ہے جمہو کشمیر کو لے کر ایک طبقہ ایک کچھ سمو کہتا رہا ہے کہ ایک سرکشہ ویوستہ کا معاملہ ہے ایک سمو کہتا رہا ہے نہیں راجنیتک مسئلہ ہے یہ راجنیتک ڈیالوگ کا مسئلہ ہے اس طرح پر اس پر بات ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے جس طرح سے انوچھے تین سو ستر اس کے بعد سے پرستتیاں بدلی اور جس طرح سے سرکشہ بلوں کی بھومی کا فری ہینڈ دینا آپریشن آل آوٹ جیسے ہم نے کوششیں دیکھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو سطروں پر جو کام ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجے کے طور پر اس کو سمجھنا چاہیے بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سرکشہ ایجنسیاں ایک ایسے ماحول کا نرمان کرتی ہیں جس میں ایک راجنیتک گھتی جدی ہو سکے اور میرے خیال سے ابھی جس طریقے کا ماحول تیار ہو رہا ہے وہ سرکشہ ایجنسیوں نے ایک ماکول جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے تیار کر دیا ہے اور اس کے آگے جو اگلا سٹیپ ہوگا اس میں راجنیتک گھتی ویدی ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی لور لیول پر الیکشنز ہونے شروع ہو گئے ہیں اسثانی نکائیوں کے چناؤ ہو چکے ہیں اب میرے خیال سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر جب لیفٹنٹ گورنر اور کیندر سرکار کو لگے گا کہ ایک ماحول بلکل اچت ہے تب وہاں کی اسیمبلی کا بھی چناؤ ہوگا لیکن اس سے پہلے وہاں کے ڈی لیمٹیشن ہونا ہے اور جو نئی جو ویدان سبا شیطر ہیں ان کا نرمان ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک استطیع آئے گی جب وہاں پہ چناؤ ہوگا وہاں پہ ایک راجنیتک انوائرمنٹ جو ہے اور لائے جائے گا لیکن ابھی جو انوائرمنٹ ہے سیکیورٹی کا وہ میرے خیال سے سرکشہ ایجنسیوں نے کافی بڑی ایک اہم بھومی کا نرواح کی ہے کہ ایک ایسی استطیع لانے کے لیے جہاں پورا امنو چین وہاں پہ ستھاپت ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ گورنمنٹ لے گی تو ان دونوں ہی سٹیپس کے مادیم سے ہم جمہو کشمیر کے اندر پون روپین شانتی ستھاپت کرنے میں سکشم ہو جائیں بلکل بہت بہت دھنواد آلوک بنسل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ان تمام باتوں کو ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے